فَأَمَّ الْمُنجِيَاتِ اب وہ تین عامال جو انسان کو جہنم سے نجات دلانے والے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک فَالْعَدْلُ فِي الْغَزَبِ وَالْرِزَا غصے میں ہو رضا مندی کی حالت میں ہو ہر وقت انسان انصاف کرے نمبر ایک غصے میں بھی انصاف کرے عام حالات میں بھی انصاف کرے عادل اپنے آپ کو ظلم سے بچائے کسی پر ظلم نہ کرے ہمیشہ عادل پہ زندگی گزارے بنی اسرائیل کے اندر ایک قاضی تھا لوگوں میں فیصلہ کیا کرتا تھا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا تم دیکھنا میں ساری زندگی لوگوں میں فیصلے کرتا رہا آخر میرے ساتھ کیا ہوتا ہے تو تم مجھے جلدی دفن نہ کرنا میری لاش کو رکھنا اگر میرے اوپر کوئی عذاب ہوگا تو تم مجھے پکارنا اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ میرے جسم میں روح ڈالے گا میں تمہیں جواب دوں گا اس کا انتقال ہوا اس کی لاش گھر میں پڑی تھی تھوڑا وقت گزرا تھا کیا دیکھا کہ اس قاضی کا جو قان ہے یہ ایک دم ختم ہو گیا کسی چیز نے گویا اس کو کھا لیا اور یہ جگہ بلکل خالی تھی تو گھر میں ایک شخص نے آواز دی کہ آخر یہ تمہارے کان کا گوش کہاں چلا گیا تو اللہ نے اس میں روح ڈالی اس نے جواب دیا کہا کہ میں لوگوں میں فیصلے کیا کرتا تھا زندگی عدل میں گزری لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فیصلہ کرنے کے لئے دو آدمی میرے پاس آئے تو میں نے ایک کی بات غور سے سنی کام لگا کر سنی متوجہ ہوا دوسرے کی بات میں نے توجہ سے نہیں سنی لاپرواہی میں سنی فیصلہ اگرچہ میں نے ٹھیک کیا لیکن ایک کی بات کو توجہ نہ دی دوسرے کو توجہ دی ایک کو سامنے بیٹھایا دوسرے کو کھڑا رکھا اس عمل کی وجہ سے جس کام سے میں نے صحیح سنا نہیں تھا اللہ نے اس کام کو عذاب میں مبتلا کر دیا اس لئے ہر عمل کا ایک بدلہ ہے ایک جزا ہے تو اس نے جو عمل کیا اس کو جزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرما رہے ہیں اور حدیث میں جو تاقید آئی یہاں وہے انسان غصے میں بھی انصاف کرے نارمل حالات میں بھی عدل ہو کسی پر ظلم نہ ہو نہ اپنے والدین پر نہ رشتداروں پر ظلم کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے اردو کی کتاب ہے مقافات عمل اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک شخص یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ہم ملیشیا میں تھے ہمارے ساتھ ایک شخص تھا اس کا نام تھا چچا رحمت ہم اس کو کہتے تھے پچپن سے ساٹھ سال کے درمیان اس کی عمر تھی کہاں یہ ہمارے ساتھ ملیشیا میں کام کرتا تھا ایک ہوتل میں ہم سارے لوگ شب جمعے میں جمع ہوتے اور وہاں مرکز میں جاتے بیان سنتے ہفتے میں ایک دن آپس میں ہماری گفتگو ہوتی تھی ہم سب جاتے تھے لیکن یہ نہیں جاتا تھا کہاں اس کی زندگی بڑی تندستی میں اور فقر میں گزری تھی ہر وقت یہ پریشان رہتا تھا یہ پیسہ بچانے کے لیے کبھی فٹ پاتوں پہ سوتا کبھی سڑکوں پہ سوتا بلکل نارمل چیز کھاتا تاکہ اس کی رقم کچھ بچ جائے میلے کچیلے کپڑے ہر وقت تندستی کی حالت پریشان حالت میں ہوتا نہ رات کو اسے نیند آتی نہ دن کو سکون ہوتا ہر وقت کیفیت یہ تھی کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے اس کو دعوت دی کہ مرکز چلتے ہیں لیکن یہ نہ آیا تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہیں بیمار نہ ہو ایک دن گزرا دوسرا دن نظر نہ آیا تو ہم اسے تلاش کرتے رہے آخر یہ ہمیں ملا ہم نے کیا دیکھا کہ یہ بیمار ہے اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں تھا تو کیتے میں گیا دودھ ڈبروٹی لائی اور اسے کھلایا تو یہ چچا رحمت نے مجھے اندر بولایا اور کہنے لگا میں آج آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ سناتا تم لوگوں کو بھی سناو تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہنے لگا کہ آج جو اللہ نے مجھے سزا دی ہے یہ میرے اپنے ایک گناہ کی وجہ سے ہے اس نے اپنا واقعہ سنایا کہا کہ ہم تین بھائی اور دو بہنیں تھی میری ابتدائی زندگی آوارگی میں گزری میں نشہ بھی کرتا تھا علاقے کے اندر گویا کہ میں ایک بدماش تھا جس پہ چاہے ظلم کرتا جس کے مال پہ چاہے میں قبضہ کر دیتا میں نے خود عشق کیا اور عشق کے بعد میں نے شادی کی شادی کے بعد میری گھر والی نے مجھ سے کہا تیرے والد کے پاس زمینیں بہت ہیں تم ایسا کرو والد سے کہو یہ زمین تمہیں دے دے اب یہ بھائیوں میں بڑا تھا تو چچا رحمت کہنے لگا میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ ساری زمین مجھے دے دو باپ نے کہا بیٹا صرف تم مستحق نہیں ہو تیرے اور بھائی بھی ہیں ان کا بھی حصہ ہے تو انہوں نے کہا چلو تقسیم کرو تقسیم کی گئی تو ان کے حصے میں جو زمین آئی وہ پچاس اکڑ سے زیادہ زمین تھی باقی بھائیوں کو بھی حصہ ملا بہنوں کو بھی یہ اگلے دن پھر آیا اور والد سے کہنے لگا جو حصہ تم نے اپنے لئے رکھا ہے اور بیٹیوں کو دیا ہے وہ بھی مجھے دو باپ نے آگے سے کہا بیٹا تجھے تیرا حصہ مل گیا تم میرے حصے پر نظر کیوں رکھتے ہو والد نے وسیعت یہ کی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو یہ جو میں نے اپنے لئے جگہ رکھی ہے اسے کسی مسجد مدرسے میں وقف کر دینا لیکن یہ بیٹا یہی کہتا رہا کہ یہ زمین مجھے دو اگلے دن ایسا ہوا جوانی کا نشہ تھا اب اس نے اپنا جوتا نکالا اپنے والد سے کہنے لگا اپنی زمین مجھے دو باپ نے انکار کیا تو یہ بدبخت باپ کے سر پہ جوتے مارنا شروع کر دی باپ کو مارتا رہا گریبان سے پکڑا اور جنجوڑا جب اس نے زور سے جو مارا تو وہ کان پہ لگا باپ پہ ہوش ہو کے گر گیا جوانی کا عالم تھا سمجھا نہیں اور وہاں سے نکل کے چلا گیا کافی دیر کے بعد جب والد کو ہوش آیا تو اس کی والدہ کو جب پتہ چلا توڑتی بھی آئی کیا دیکھا کان سے خون بہ رہا ہے رخصار سے خون بہ رہا ہے تو پوچھا اپنے شہر سے کیا ہوا کہا تیرے بیٹے نے میرا یہ حشر کیا لیکن ماباب کے دل میں اولاد کے لئے بڑی محبت ہوتی ہے بڑی شفقت اور نرمی ہوتی ہے اس وقت بھی والد نے بدعا نہیں کی اپنے بیٹے کو صرف ایک بات کہی کہ اے اللہ میری اولاد تو ایسی تھی کہ اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اے اللہ میرے اس بیٹے کو کوئی بیٹا نہ دینا کہ وہ اس پر کل ہاتھ اٹھائے اس نے میرے اوپر تو ہاتھ اٹھا دیا اے اللہ تُو اسے کوئی ایسا بیٹا نہ دینا کہ جو اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے بیٹے کے لئے بدعا نہیں کی اب یہ بیٹا تو چلا گیا ماں کو جب پتا چلا کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو ماں بیٹے کے پاس گئی کہا بدبخت تُو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا اگر تُو باز نہ آئی تو تیرے ساتھ بھی یہ کروں گا ماں نے دیکھا کہ اسے بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے کہا اگر تجھے جگہ چاہیے تو تیری بہنیں کہہ رہی ہیں ہمارے حصے کی زمین بھی تُو لے لے لیکن دوبارہ کبھی والد کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا بینوں نے اپنا حصہ بھی اس بھائی کو دے دیا اب یہ کہتے ہیں میری شادی ہو گئی میرا والد اسی صدمے میں کہ میں نے ہاتھ اٹھایا چند ماہ گزرے تھے کہ اس کا انتخال ہو گیا اب اللہ کی طرف سے پکڑ تو آتی ہے ہر برے عمل کا بدلہ انسان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے اب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی جو عشق کے ساتھ اس نے شادی کی تھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اب گھر والی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اب جتنی زمین تھی اسے یہ بیشتا جاتا اور اپنی گھر والی کے اوپر خرچ کرتا جاتا بیشتا اور خرچ کرتا یہاں تک کہ ساری زمین کی جتنی مالیت تھی وہ سب کی سب گھر والی پہ لگ گئی لیکن گھر والی کو کوئی سکون اتمنان اور راحت نہ ملا کئی سال وہ بیماری میں رہی اب اس سے اس کی چار بیٹیاں پیدا ہو گئیں بیماری کے اندر علاج کراتا رہا آخر اس گھر والی کا انتقال ہو گیا اس نے دوسری شادی کی اس سے بھی تین بیٹیاں پیدا ہوئیں کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا دوسری گھر والی کو بھی بیماریاں تھی خرچ کرتا رہا اس کا بھی انتقال ہو گیا اس نے تیسری شادی کی چچا رحمت نے اس سے بھی اس کی چار بیٹیاں پیدا ہوئیں کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا اب اس کے گھر کے اندر گیارہ اس کی بیٹیاں ہو گئیں ایک چار سے دوسری بیوی سے چار ایک سے تین گیارہ بیٹیاں کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا جو باپ نے بدعا کی تھی کہ اللہ اس کو بیٹا نہ دینا جو اس پر ہاتھ اٹھائے تو باپ کی بدعا تیر بہدف تھی تین شادیاں کی کوئی بیٹا نہ ہوا پھر یہ چچا رحمت کہتا میری یہ گیارہ بیٹیاں اب گھر میں جوان ہو چکی ہے لیکن کوئی رشتہ مانگنے کے لیے نہیں آتا جتنی زمینیں تھی وہ سب کی سب خرچ ہو گئی بیماریوں پریشانیوں میں اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں یہاں ملیشیا کام کرتا ہوں ہوتل پہ مزدوری چند روپے جوڑتا ہوں فٹ پاتوں پہ زندگی گزارتا ہوں تنگ دستی کی زندگی کے کچھ پیسے بچ جائے اور اپنے گھر بیجوں تاکہ بچیوں کے لیے خرچہ ہو کہا یہ جو میری زندگی رسوائی کی ہے یہ میرے والد کے ساتھ جو میں نے ظلم کیا یہ اس کا نتیجہ ہے کہا ہم نے دیکھا چند سال یہ زندہ رہا اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دنیا میں دے دیا تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرمارے ہمیں کہ اگر تم یہ چاہو کہ تمہیں جہنم سے نجات ملے فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالْرِزَا ہمیشہ انصاف کرنا والدین سے بھی اولاد سے بھی رشتداروں سے بھی ظلم کے قریب انسان نہ جائے عدل پر اپنی زندگی گزارے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس سے انسان کو جہنم سے نجات ملے گی آپ نے فرمایا وَالْقَسْتُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا مَيَانَ رَوِی اختیار کرو چاہے تنگدستی کی زندگی ہو یا مالداری کی زندگی ہو مَيَانَ رَوِی اختیار کرو اعتدال افراد تفریق نہ ہو شریعت اس سے انسان کو روکتی ہے افراد تفریق سے بچے ہر چیز میں اعتدال کا راستہ لے درمیانہ راستہ ایک کپڑا ہزاروں روپے کا ہے ایک کپڑا چن روپے کا ہے تو وہ درمیان کا کپڑا خریدے ایک جوتی ہزاروں روپے میں ہے ایک جوتی چند ٹکوں میں ہے درمیانی جوتی خریدے ہر چیز میں جب انسان اعتدال پہ چلتا ہے مَيَانَ رَوِی پہ چلتا ہے تو کبھی پریشان نہیں ہوتا شریعت کی تعلیمات کتنی مَيَانَ رَوِی کی ہیں سنن ابی دعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں تحجد پڑھ رہے ہیں اور بہت آہستہ قرات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے پاس سے گزرے دیکھا کہ عمر بھی تحجد پڑھ رہے ہیں اور بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صبح بھلایا ابو بکر سے پوچھا تم بہت آہستہ قرات کر رہے تھے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کو سنا رہا تھا اور اللہ ہر سرگوشی کو ہر بات کو سنتا ہے اس لئے تیز آواز میں قرات کی ضرورت نہیں تھی آپ نے کہا عمر تم کیوں بلند آواز سے کر رہے تھے فرمایا یا رسول اللہ شیطان کو بھگا رہا تھا سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اب مزاج نبوت میں اعتدال دیکھو آپ نے فرمایا ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو عمر اپنی آواز کو تھوڑا پست کرو یہ ہے اعتدال عمر آواز کو پست کرو ابو بکر تھوڑی سی آواز بلند کرو کہ تمہارے کانوں تک پہنچے تاکہ الفاظ اور ان کے معانی کی طرف توجہ رہے اور شیطان دل میں وسوسے اور خیالات نہ ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں وَالْقَسْتُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا مَيَانَ رَوِی کو اختیار کرو تنگ دستی کی زندگی ہو تب بھی مالداری کی زندگی ہو تب بھی تیسرا عمل جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ بلند و بالا مقام دیتا ہے وہ ہے وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَا اللہ سے ڈرنا پوشیدہ طور پہ بھی علانیہ طور پہ بھی اللہ کا خوف تقوی تیسری چیزے تقوی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اعلانیہ زندگی میں بھی پوشیدہ زندگی میں بھی اس حدیث میں پوشیدہ کا ذکر پہلے ہے اعلانیہ کا ذکر بعد میں ہے عموماً انسان اعلانیہ طور پہ تو اللہ سے ڈرتا ہے لوگوں کے سامنے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا لیکن بند کمرے میں پوشیدہ جگہ میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ کا تذکرہ پہلے فرمایا کہ انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر تقوی ہو اس لئے جب بھی دل میں گناہ کا دعائیہ پیدا ہو یہ سوچ لینا چاہئے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا رب السماواتی والارض دیکھ رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے لا یعذب عنہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کوئی بات جس سے مخفی نہیں ٹھیک ہے بند کمرے میں والدین نہیں دیکھ رہے ہیں عزیز و اقارب و رشتدار نہیں دیکھ رہے اللہ دیکھ رہا ہے کوئی میرے عمل پر متعلے لیں لیکن کرامن کاتوین میرے عمل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ لکھ بھی رہیں حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت بڑی اہم تھی کہا کہ بیٹا جب بھی گناہ کا ارادہ دل میں آئے تو سوچ لینا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے یابنیہ انتکو مسقال حبت من خردل پیارے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہارا کوئی عمل ہو فتکن فی سخرت تم نے چٹان کے اندر چھپ کے وہ عمل کیا ہو او ف السماوات ساتوں آسمانوں میں چھپ کے عمل کیا او ف الارض زمین کی تہ میں جا کر بھی تم نے کوئی عمل کیا یعتبِ اللہ تیرا رب قیامت کے دن تیرے عمل کو تیرے سامنے پیش کرے گا ساتوں آسمانوں میں چھپ کر عمل کرے ساتوں زمینوں کی تہ میں چلا جائے چٹانوں میں غاروں میں تو کوئی عمل کر تب بھی اللہ قیامت کے دن تیرے ہر عمل کو تیرے سامنے لائے گا اس لئے انسان گناہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ اگر میں کسی غیر محرم سے بات کر رہا ہوں ٹھیکے گلی کے کونے پر کوئی نہیں دیکھ رہا لحاف کے نیچے میرے اس عمل پر کوئی متعلن ہے اس اندھیری رات میں کوئی نہیں دیکھ رہا کائنات کا رب دیکھ رہا ہے کوئی میرے عمل پر واقف نہیں لیکن یہ کراماں کاتبین میرے عمل کو لکھ رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اقرأ کتابک کفا بِ نفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَا پڑھ اپنے نامِ عَمَال کو یہ تیرے وہ عمل ہے جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ ہِ جس شخص کو اس کا نامِ عَمَال دائیں ہاتھ میں ملا فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِیرَ اس کا حساب تو آسان ہو گیا اور جس کو اس کا نامِ عَمَل دائیں ہاتھ میں ملا وہ تو ہلاکت کو پکارے گا قرآنِ کریم میں سورہ حاقہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ جس کو ہم دائیں ہاتھ میں نامِ عَمَال دیں گے فَيَقُولُ هَاءُ مُقْرَأُ كِتَابِيَا وہ کہے گا آؤ میرے نامِ عَمَال کو پڑھو اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا میں تو یقین رکھتا تھا کہ حساب کا دن ہوگا وَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَا پس یہ شخص خوش ہوگا رضا مندی کی زندگی میں ہوگا فِي جَنَّتٍ عَالِيَا ہم اس کو بلند و بالا جنت اور باغات دیں گے قُطُوفُ هَا دَانِيَا جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے قُلُو وَشْرَبُو کھاؤ پیو ہنی اَمْ بِمَا أَسْلَفْتُم فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا یہ تیرے ان عامال کا بدلہ ہے جو تُو نے ماضی کے زندگی میں کیے دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِشْمَالِ جس کو نام عامال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوتَ كِتَابِيَا وہ کہے گا کاش مجھے یہ نام عامال لم ملتا وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَا میں تو نہیں جانتا تھا کہ ایک دن حساب و کتاب کا بھی ہوگا یَا لَيْتَهَا قَانَتِ الْخَاضِيَا کاش آج فیصلہ ہو جائے مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَا آج تو میرا مال مجھے کام نہیں آیا حَلَقَانِّي سُلْطَانِيَا میری سلطنت بادشاہت وزارت میرے ہاتھ سے چلی گئی اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا خُزُوهُ فَغُلُّو پکڑو خُزُوهُ پکڑو فَغُلُّوهُ اور اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں زنجیریں ڈال دو سُمَّ الْجَحِيمَ السَّلُّو پھر اسے کھینچ کر جہنم میں اوندے مو ڈال دو سُمَّ فی سلسلتِن ذرُّوحَ اسے وہ زنجیر ڈالی جائے گی سَبْعُونَ زِرَاعًا جو ستر گز لمبی ہوگی فَسْلُقُو اللہ فرشتوں سے کہے گا کھینچو اس کو چہرے کے بل گسیٹا جائے گا اللہ فرمائیں گے اِنَّهُ کَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ تو وہ تھا جو اپنے رب پر ایمان نہیں لاتا تھا اگر ایمان لاتا تو رب کے احکامات پہ چلتا وَلَا يَحُزُّ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينِ یہ غریبوں پر لوگوں کو کھانے کے لیے اُبھارتا نہیں تھا یتیموں مسکینوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَحَا هُوْنَا حَمِيمِ نہیں ہوگا آج کے دن اس کے لیے مگر کھولتا ہوا گرم پانی گرم پانی اسے پلایا جائے گا وَلَا تُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ اور اسے کھانا نہیں دیا جائے گا مگر جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ لَا يَأْقُلُهُ إِلَّا الْخَاتِعُونِ کہا جائے گا یہ کھانا اور پینا تیرے اس برے عمل کا بدلہ ہے جو تُو نے اپنی زندگی میں کیے تھے تو یہاں اللہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے وہ اس بات کا حکم ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرے جو کام بھی ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي الصِّرِّ وَالْحَلَانِيَا اللہ سے ڈروا پوشیدہ زندگی میں بھی اعلانیہ زندگی میں